سلام علیکم ویورز یہ ہے میرا کچن خان کچن اور یہ ہے میری فرس ریسپی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں پہلی بار اپنا کوئی چینل بنایا ہے میں نے اور اس میں یہ میری فرس ریسپی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی میری اچھی لگے گی اور آپ لوگ اس کو ٹرائز ضرور کریں گے اور مجھے سسکرائب بھی کریں گے مجھے شیئر بھی کریں گے مجھے لائک بھی کریں گے اور مجھے کمنٹس بھی دیں گے جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے میں آج کی جو میری فرس ریسپی ہے وہ ہے فروٹی بار تو میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں کہ فروٹی بار میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے میری بسکٹ کے کرمز میں نے بنائے ہوئے ہیں یہ وہ ہے اور یہ ہے جوس جو فروٹ کین کا جو جوس ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ ہے کوکو پاوڈر اور یہ ہے ایک پیکٹ فریش کریم اور یہ ہے ہاف کٹوری جو ہے کنڈیکس ملک دو ٹیبل سپون جیلیٹن اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم بٹر ڈالیں گے ونیلا ایسنز اور یہ ہے ایک کٹوری فروٹ کین جو جس سے میں بھی آپ کو یہ ریسپی بتا ہوں اسی فروٹ کین کا ہے یہ جوس جو میں اس میں ایٹ کروں گی تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ فروٹی بار کس طرح بنے گا یہ دیکھیں یہ میں فائی پین میں پہلے مکھن ڈال لیوں اسے ہم ملٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے میری بسکٹ کا جو کرمز بنایا تھا اس میں ایٹ کریں گے پہلے ہم اس کی بیس جو ہے وہ بنائیں گے اس کو سیٹ کریں گے اور بیس بنائیں گے ہم اس کی میری بسکٹ سے تو یہ مکھن ہم ملٹ کر لیں یہ میرا خان کیچن ہے جو ہم ہم پھٹانے تو میں نے اپنی کیچن کا نام خان کیچن رکھا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کرنا میری ویڈیو کو اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں میں اس میں سارے دیسی جو ہے کھانے آپ لوگ کو بتاؤں گی ہر قسم کے ایزی سے ایزی کھانے میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ یہ مکھن ملٹ ہو گیا اب ہم اسے یہ جو بسکٹ کا جو کرمز بنایا ہے اس میں ایٹ کریں گے کرمز بنایا تھا اس میں ہم یہ ایٹ کر لیں جس نے مکھ اسے کھڑивает تو میں ہم اس کی بےس بانائیں گے اس سے ، یہ دیکھیں بےس میری جانت ہو گئی ہے اب میں ہے اس میں یہ سارے کے میں اس مکچر ہے اس میں جا دنگی یہ میں نے اس کے پر ڈال دیا ہے اب جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کو گارنی شیپ کر کے بتاؤں گی کہ یہ کس طرح ہے یہ دیکھیں میون یہ جو میری بسکیٹ اور بٹر ہم نے وہ کیا گا اس کو اب ہم نے جس بول میں ہمیں یہ فروٹی بار سیٹ کرنا ہے اسی میں ہم نے یہ ڈال دی اس کی یہ بیس اب اس بیس کو ہم سیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب ہم آگے کا پروسیس کریں گے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گا دیکھیں ویورز اب میں جیلیٹن ہو کروں گی کہ جیلیٹن کے لیے یہ پانی لے لیا اس پانی میں اب میں 2 ٹیبل سپون جیلیٹن میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو نکس کریں گے یہ ہماری سوٹی بار کو سیٹ کرنے میں مدد دے گا جیلیٹن کے لیے پانی میں پچھے سو مکس کر دے یہ دیکھیں گے یہ جیلیٹن تھا جو میں نے مکس کر دیا یہ میرے پاس رکھا ہے اب میں آپ کو بتاتی پہلے آپ لیں گے فریش کریم اس میں آپ ڈالیں گے یہ ایک پیکٹ ہے فریش کریم اور یہ ہاف کٹوری جو ہے کنڈیکس میل مکس کریں گے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی محنت نہیں ہے ایک سیکنڈ میں یہ بن جائے گا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ دیکھیں گے اس میں کوئی مشین کا کام نہیں ہے کوئی بیٹر کی ضرورت نہیں ہے کوئی بیپس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اس میں یہ جیلیٹن مکس کر دیں گے جوز ڈال دیں گے جوز میں نے دو ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں اور یہ فروٹ مکس پھوٹ کینڈ جو تھا اس کا ایک کٹوری مکس پھوٹ مکس پھوٹ چند ڈروپ اس میں منیلا ایسنس کے ڈالیں گے دو ڈروپ اکریبن میں اس میں منیلا ایسنس کے ڈالے ہیں یہ مکس ہو گیا ہے اب اسے میں جو میں نے جس بول میں میں نے میری بسکٹ بسکٹ جو بیز بنائی تھی اس بیز کے اوپر میں اسے ڈال کے اور اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے میں فریج میں سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جب یہ سیٹ ہو جائے گا میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ فروٹی بار کس طرح لگتا ہے اس کی فائنل لک کیسی ہوتی ہے اور یہ کس طرح لگتا ہے اور یہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس طرح بنا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے یہ دش بنا کے مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ بوکس میں مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی سیٹ ہو گیا ہے بھونٹی بار میرا اب میں اس کو کٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے سیٹ یہ دیکھیں میری مہینے کٹ کر دیکھیں یہ کس طرح سے اتنا پیارا سیٹ ہو گیا ہے اب ضرور میری یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے خان کچن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی میری کیسی لگی